دوستو ایک بار ازرائل میں کی گئی خدای کے دوران آکیلوجس دورہ ایک ایسی رہسمی چرچ کو خوجا گیا تھا جو ایک ایسے اگیات گھٹی کو سمرپت تھی جس کے بارے میں ویگیانک بھی کچھ نہیں جانتے حالانکہ یہ اس دنیا میں ہوئی اکلوتی رہسمی خوج نہیں ہے کیونکہ اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سے خوجے ہو چکی ہیں جن کے بارے میں ویگیانک بھی بولنے سے کتر آتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں ایسے ہی کچھ رہسمی خوجوں کے بارے میں اور شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو نمبر دس ہیومن سکل نیکلیس مدھیا امریکم استحت بیلیز دیش کے پاک بٹن شہر میں ایک یدھا کے مقبرے سے کنکال کے ساتھ اس کے گلے میں ایک نیکلیس پایا گیا جو کی انسان کے خوپڑے سے بنا ہوا تھا جس سے اندازہ لگایا گیا کی مایا سنچوری کے آخری دنوں میں کیا ہوا ہوگا دیکھا گیا ہے کہ خوپڑے میں جگہ جگہ پر ہولز موجود تھے جس میں الگ الگ رنگ کے پنک لگا کے اسے سجایا جاتا ہوگا اور جو کے پاس بھی چھید ہیں جس میں چمڑے کا پٹہ ڈال کے اسے گلے میں پہنائے جا سکتا ہے سائنٹس بتاتے ہیں کہ مایا کینگڈم میں اس سمیں مہان شکتی شالی یدھوں کو انعام کے طور پر انسان کے خوپڑے دیا جاتے تھے ریسرچرز کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مایا سنچوری کی آخری شتابدی میں ایک بہت بڑا گھامسان یدھ ہوا ہوگا بریٹین کے کاؤنسل جنرل سی ڈبلیو ویلسن کے ساتھ جو کی سن 1882 میں ترکی کے آنیٹولیا علاقے میں وزیٹ پر گئے ہوئے تھے گلتی سے وہ ایک پتھر سے بنی ہوئی قبر سے ٹکرا گئے اس سمیں انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ قبر کتنی قیمتی ہے قبر کی مورتی کلا اور چترکاری دیکھ کر ویلسن چوک گئے جو کی رومن فیشن میں سجا ہوا تھا اور تاش کے پتے کے آکار بھی جگہ جگہ پر موجود تھے اس بہترین چترکلا کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قبر تیسری شتابدی کی ہے اس سمیں ایناٹولیا میں روم کا سامراج یہ ہوا کرتا تھا ویلسن ان مورتی کے سر کو کاٹ کر اپنے ساتھ بریٹین لے آئے باقے کی مورتی کو انہوں نے زمین میں دفنا دیا جو کی دو دشکوں تک وہیں پر دفن رہی آج یہ قبر کونیا کے میوزیم میں موجود ہے سب سے رومانچت اور رہسمائی بات یہ ہے کہ اس قبر پر موجود چترکلا بہت انوکھی ہے جس کا رہ سے کوئی نہیں جان پایا ہے رشیا کے پہاڑوں میں سات ہزار فیٹ کی اچائی پر برف میں دھسا ہوا ایک مہیلہ کا کنکال پایا گیا اوکے اوکے پرنسس کے نام سے جانا جاتا ہے ریسرچرز کو کنکال میں کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جو چوکہ دینے والا تھا اور پہلے کبھی کسی مہیلہ کے کنکال میں نہیں پایا گیا اندازہ لگائے جاتا ہے کہ یہ پرنسس پیزرک سے سنبند رکھتی ہوگی جو پچیس سو سال پہلے شاسن کرتے تھے سائنٹس بتاتے ہیں کہ پرنسس کے ساتھ چھے گھوڑے دفنائے گئے تھے جن کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ان کی لگام لگی ہوئی ہے اور یہ یدھ کے لیے بلکل تیار ہیں ایک بہت عدبت خوج سائنٹس کے ہاتھوں میں لگی اور انہوں نے پایا کہ پرنسس کے شریر پر ٹائٹوز کے نشان ہیں جو کی بہت عدبت اور سندر ہیں اور اس کے ماس میں لگی سیہائی کی مدد سے ریسرچر نے ٹائٹوز کی چتر کو دوبارہ بنا لیا ہے اس کے پہلے اٹالین آئس مین کے شریر پر پرانے ٹائٹوز دیکھنے کو ملے تھے لیکن پرنسس کے ٹائٹوز زیادہ جتل اور عدبت تھے ان کے ایک ہاتھ پر ڈرائگن کا ٹائٹو تھا اور بھی کئی نئے موڈن ٹائم کے ٹائٹوز ان کے شریر سے ملے ریسرچرز دوارہ سار نامک جگہ پر خدائی کرنے پر انہوں نے کچھ ایسا پایا جس کے بارے میں انہیں بھی کوئی وشیش جانکاری نہیں تھی انہوں نے پایا کہ پہلے وہاں پر سنچوری موجود تھا جو کی اتحاس کا سب سے پرانا سنچوری مانا جاتا ہے بی بی سی کے انسار وہ سنچوری ڈل مون کلچر کے نام سے پرچلت ہے ریسرچرز بتاتے ہیں کہ اس جگہ کو پہلے دو حصوں میں باٹا گیا تھا ایک حصے میں لوگوں کے گھر بنے ہوئے تھے اور دوسرے حصے میں قبرستان تھا جہاں اس جگہ کے نوازی اپنے لوگوں کو دفنائے کرتے تھے سلمان المہاری جو کی اس دسکوری کے انچارج ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس سمے کے لوگوں کے دنچریا کے علاوہ بہت سی انوکھی چیزیں خوج نکالی ہیں جن میں ایک کوہ بھی شامل ہے جس میں پانی زمین کے نیچے سے آتا تھا یہ سنچوری تھرڈ سنچوری بی سی کا ہے جس کے بارے میں کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے نمبر چھے اینچین رومن ویپنز ویگیانکو دوارہ منورکا کے سپینش آئیلنڈ پر خدائی کرنے پر کچھ بہت قیمتی ہتھیار ملے جو کی پراچین کال میں رومن استعمال کیا کرتے تھے سائنٹس کے مطابق یہ چار ہزار سال پرانے ہیں اس آئیلنڈ پر رومن کال کے انت میں پوری طرح سے قبضہ کر لیا گیا تھا یہاں پر ایک تین ہزار فینٹ اوچی دیوار ہے جسے وہاں پر رہنے والے لوگوں کی سرکشہ کے لیے بنایا گیا تھا چین میں ہوئی ریسرچ کے دوران سائنٹس کو چھے بڑے گڑھے ملے جو کی ایک رہسمی سامراجے سے سمبند رکھتے ہیں اور چوکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس سمبند میں ریسرچرز کو بھی زیادہ جانکاری نہیں تھی یہ ایک ہوج سانچین ڈوئی کے پراچین شہر میں ہوئی تھی جو کی بیجنگ سے ہزار مائلز کی دوری پر ہے خدائی کے دوران ان گڑھوں میں سے لگ بھگ پانچ سو کلک رتیا پائی گئی جو کی سونے اور برونز سے بنے ماسک تھے جو کسی مانسٹر کی طرح پرتید ہو رہے تھے مانا جاتا ہے کہ یہ ماسک رومن سامراجے کے پہلے کے ہیں تقریباً تین ہزار سال پرانے ہیں اس سمیں یہاں پر شو کا سامراجے ہوا کرتا تھا دوستو ویسے تو ان گڑھوں سے انسان کا کوئی بھی کنکال یا کوئی بھی سراغ برامت نہیں ہوا پر اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ ان گڑھوں کا استعمال نہیں ہوا ہوگا سائنٹس مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سمیں کے روازوں کے حساب سے پہلے لوگوں کو جلا دیا جاتا ہوگا پھر ان کی راکھ کو سونے اور برونز سے بنی کلاکھرتیوں کے ساتھ دفنا دیتے ہوں گے نمبر چار الیکزینڈر دا گریٹ ایجپٹ کے پرانے شہر الیکزینڈریا میں نو مہینے کے خدائی کے دوران الیکزینڈر دا گریٹ کی مورتی ملی میں خدائی کی گئی جو کی روم کے بعد میڈیٹرنین ٹائم کا دوسرے استان پر موجود سب سے شکتی شالی شہر ہے الیکزینڈر کے مرتیوں کے بعد کے کچھ ورش بعد تک یہ جگہ ایک بہت بڑا ویپار کندر بنا ہوا تھا آکیلوجس کو خدائی کرنے پر وہاں کچھ سکے ملے مچھلی پکڑنے والے کانٹے ملے مٹکے اور کچھ رہسے میں چیزیں دیکھنے کو ملی مانا جاتا ہے کہ یہ سامان وہاں سے گزرنے والے یاتریوں کو دیا جاتے تھے نمبر تین مسٹیریس مارٹر اسرائیل میں کی گئی خدائی کے دوران آکیلوجس دوارہ ایک ایسی رہسے میں چرچ کو خوجا گیا ریسرچرز بتاتے ہیں کہ جس سمیں چرچ کا نرمان کیا گیا تھا اس سمیں بیجنٹن سامراجے نے اسرائیل کو نینترند کیا تھا مانا جاتا ہے کہ پانچ سو اٹھتر میں چرچ کا نرمان کیا گیا 634 میں راشدن کالیفیٹ نے اسرائیل پر قبضہ کر لیا لیکن اس شیطر میں اسلام کے وقاس کے باوجود چرچ پھلا پھولا اور اسے دسویں شتابدی تک نہیں چھوڑا گیا ریسرچرز بتاتے ہیں کہ چرچ میں ملے ایک انسکرپشن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ چرچ ایک شہید ویقتی کو سمرپت ہے لیکن ویگیانکوں کو کوئی بھی سراغ نہیں ملے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ اگیاد شہید ویقتی ہے کون جس کارن یہ آج بھی ایک رہسے بنا ہوا ہے نمبر دو آنکیولوجس مانتے ہیں کہ انہوں نے انگلینڈ میں آٹھویں شتابدی کی مونیسٹری کے کچھ سوراک ہوج نکالے ہیں جو کی انگلو سیکشن دنوں کے ہیں جہاں پر مرسیا کی رانی کا راجے ہوا کرتا تھا تیرہ سو سال پہلے مرسیا سامراجے مدھے یگ کے سب سے شکتیشالی سامراجیوں میں سے ایک تھا مرسیا سامراجے پوروی انگلیا کے راجے سے سڑک کے پار تھا جس پر ایک بہت پرچلت اور شکتیشالی راجہ آفا کا راجے تھا جنہوں نے وہاں سات سو ستاون اور سات سو چھانوے کے بیچ راجے کیا اور جن کے مردیو کے بعد پورا سامراجے ان کی پتنی کو سوب دیا گیا رانی سنیتھرت اتحاس کی سب سے شکتیشالی محلاؤں میں سے ایک ہے یہ انگلو سیکشن کے دنوں کی اکیلی محلہ ہیں جن کی تصویر اس سمیں کے سکھوں پر چھپی تھی جس وجہ سے اس خوچ سے ویگیانک بھی حران ہیں نمبر ایک مسٹیریس موک روینز پیرو میں حال ہی میں ہوئی خدایی نے پراشین کے موک پیپل سے سنبندرد بہت سے رہش سے کھولے موک پیپلز ان کا سامراجے کے پہلے آئے تھے جنہوں نے سو سے سات سو ایڈی تک راج کیا سائنٹس بتاتے ہیں کہ موک سیولائزیشن پیرو کے پورے اتری تٹ پر فیلا ہوا تھا جو کی اپنے ملنسار سوہبھاو کے لیے پرسد تھے انہوں نے اپنے ٹائم پر بہت سے پیرامٹس بنائے جو کی ابھی بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ملے ہوئے سراخوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ کھیتی کیا کرتے تھے اور ساؤتھ امریکنز جیسے بلی میں وشواس کرتے تھے حال ہی میں کچھ سمیں پورو ایک نئی خوج آکیلوجس دوارہ ہوا کا لیمن ڈی یکوپ میں کی گئی جہاں ان کو دو کمرے ملے جو مانک سنچوری کے سمیں پولٹیکل ڈیبیٹ اور دعوتوں کے پریوگ ہوا کرتے تھے ان کو وہاں پر کچھ سیڑیاں ملی جو بینکوٹ ہال کی طرف جاتی ہیں جہاں دو سنگھاسن رکھے ہوئے تھے مانا جاتا ہے کہ اس جگہ پر راجہ باہر کے راجاؤں اور لیڈر سے ملنے کے لیے استعمال کرتے ہوں گے اور کھانے کے بارے میں بات چیت ہوتی ہوگی دوسرے کمرے میں بڑا گول منچ تھا جہاں کھڑے ہو کر راجہ اپنی پراجہ کے لوگوں کو کچھ ضروری سوچنائے یا سندیش دیتے ہوں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک اور انٹرسنگ ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے دھنیواد